السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اذا دخل اہل الجنت الجنت جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے بھائیوں اور مومنوں اور دوستوں کی ملاقات کا شوق کریں گے تو ایک جنتی کے پلنگ کو لا کر کے دوسرے جنتی کے پلنگ کے برابر رکھ دیا جائے گا چنانچہ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو نا کیا انتظام کرے گا نا رب جب ایک شخص کسی مومن بھائی سے ملاقات کرنے کے یا کسی دوست سے ملاقات کرنے کے شوق کا اظہار کرے گا تو ان کے پلنگوں کو لا کر ایک دوسرے کے برابر رکھ دیا جائے گا اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہیں گے اور کیا باتیں کرتے رہیں گے اس پر پہلے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ بیٹیوں کی باتیں ہوں گی اہلِ علم علم کی باتیں کریں گے دنیا کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں باتیں کریں گے وہ لوگ جو انہیں گناہوں کی طرف بلاتے تھے اکساتے تھے ان کے حال کو دیکھنے کی باتیں کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم جنت میں کریں گے تو کیا کریں گے یہاں تو ہم سکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں جوب کرتے ہیں بلوں کی پریشانی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے پینشن کا چکر ہوتا ہے کتنے مسائد میں گھرے ہوتے ہیں وہاں پر کیا کریں گے نہ ڈرامے ہیں نہ ٹی وی ہیں نہ فلمیں ہیں کریں گے کیا پوچھتے ہیں لوگ اکثر تو دیکھیں وہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہوں گی کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہوں گی اللہ کی نعمتیں ہوں گی لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی نہ تھکن ہوگی نہ نیند ہوگی اللہ کے حضور حاضری ہوگی رب کا دیدار ہوگا عالی مراتب کے جنتی ادنا مرتبے کے جنتیوں کے ہاں اتریں گے ان سے اپنی جنتوں کا حال بھی بیان کریں گے ان کی دعوتوں کو بھی قبول کریں گے انسان اپنے رشتداروں سے بھی ملے گا اپنے ماں باپ سے بھی ملے گا وہ ایک دوسرے کے پاس آئیں گے جائیں گے ایک دوسرے کی جنتوں میں آئیں گے بھائی بھینوں سے ملیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس میں بھی بڑی مصروفیات ہوں گی یہ سارا وقت ہوروں کے ساتھ تھوڑی ہوں گے ازواج کے ساتھ بھی ہوں گے اچھا بیویاں جو ہیں وہ ہوروں کی سردار ہوں گی دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ ہوروں کی جنت کی ہوروں کی سردار ہوں گی یعنی اپنے شوہر کے حصے میں جتنی ہوریں آئیں گی ان ہوروں کی سردار ہوگی وہ دنیا والی بیوی اس پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کروں گا کبھی لیکن اب یہ جو روایت آتی اس میں کیا ہے کہ آپ اس میں باتیں کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس نے بھی تکیہ لگایا ہوا ہوگا اس نے بھی تکیہ لگایا ہوا ہوگا یہ دونوں حضرات دنیا میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق باتیں کرتے رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ دنیا والی باتیں وہاں میں یاد ہوں گی ہاں یاد ہوں گی اچھا دک کے لمحات بھی انسان کہے گا یار وہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ نعمتیں تو دیکھو وہ تو کچھ نہیں تھا وہ تو کوئی پریشانی نہیں تھی اچھا آپ میں سے جو لوگوں نے زندگی میں کوئی سکسس دیکھی ہے نا تو اس سکسس کو پانے کے لیے آپ نے جو محنت کی ہے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تکلیفیں اب اتنی محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ سکسس کی راحت کو آپ محسوس کرتے ہیں تو وہاں باتیں کریں گے ایک دوسرے سے دنیا کے متعلق جو کچھ ہوا ان میں ایک اپنے دوست سے کہے گا اے فلان آپ کو معلوم ہے کہ فلان دن فلان اور فلان جگہ اللہ نے ہماری بخشش فرمائی جب ہم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی تو اس نے ہمیں معاف کر دیا تھا اللہ اکبر اور اسی بات کو پھر قرآن کریم کی ان آیات میں بھی ذکر کیا گیا ہے جو میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ ہم جب اس سے ہم نے اس سے دعا مانگی تھی اور اس نے ہماری دعاوں کو قبول کیا وہ بڑا احسان کرنے والا ہے اچھا اس روایت کو البدور السافرہ میں امام سیوتی روایت کرتے ہیں صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا روایت کرتے ہیں اور مجمع الزبائد میں امام حیثمی روایت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر جنت سے متعلق کچھ اور روایتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے درس میں بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی